اسلام علیکم میں ہوں عطیق اسلام اللہ پاک کے خاص کرم اور اس کی لازوال رحمتوں کے ساتھ آج کا ولاغ شروع کرتے ہیں اور آج کا ولاغ ہے ایک سخت جان بریڈ کے بارے میں جس کو اسٹرالاپ کہا جاتا ہے اسٹرالاپ مرگے اور مرگیوں کا بزنس کر کے آپ کیا گین کر سکتے ہیں اس کا بزنس کانسپٹ کیا ہے نئے آنے والوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہونے والی ہے آپ ہماری اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں بستو میں یہاں پر کچھ کیجول سے گفتگو کرنا چاہوں گا اور وہ گفتگو یہ ہے کہ کبھی بھی ایک بزنسمن جو ہے جب اس کے اندر تین سے چار خوبیاں نہ ہوں وہ بزنسمن نہیں بن سکتا جیسے کہ آپ نے مرگیوں کا کام شروع کر لیا ہے لیکن آپ کو مرگیوں کی علف کا بے کا اگر نہیں پتا تو آپ کیسے اچھا بزنس کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ ایک استاد پکڑیں جس سے آپ مرگیوں کی آنے والی متوقع بیماریاں اس کے علاوہ ان کی خوراک جو کہ بہت ہی ٹیکنیکل ایشیوز ہوتے ہیں خوراک کے اندر اس کے علاوہ تمام مسائل کا حل جب تک سیکھ نہیں لیتے تب تک آپ کو چاہیے کہ آپ مرگیوں کے بزنسمن نہ جائیں اور جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اتنا سمجھ لیا ہے کہ آپ مرگیوں کے کام کو اچھی طرح انڈسٹینڈ کر چکے ہیں تو آپ اس کام میں پھر کود جائیں آج کل جو سب سے بڑی خرابی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یوٹیوب سے لوگ ویڈیوز دیکھ کے فوراں کے فوراں جو ہے اسے انسپائر ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رات و رات شاید امیر ہونے والا یہ کام ہے اور جیسے ہی اس کام میں آتے ہیں تو ان کو برڈز کے اندر جتنے بھی ایشوز آتے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ان کے ہارمونز کے اندر جو تبدیلیں آتی ہیں جو ان کے ٹیکنیکل ایشوز آتے ہیں جو صحت کے پرابلم آتے ہیں اور جو خورا کے ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں وہ سمجھے بغیر جب اس کام میں جاتے ہیں تو ان کے کام میں بہت زیادہ ایشوز اور پرابلم آ جاتے ہیں پھر وہ نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہی بہت بورا ہے اس کے علاوہ آپ کو جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بریڈ کہاں کی ہے جو آپ رکھ رہے ہیں اور اس کو آپ نے بیچنا کہاں پہ ہے آپ کا مارکٹنگ کرنے کا انداز کیا ہے یہ سب چیزیں مل ملا کے آپ کو ایک اچھا بزنس دیتی ہیں تو آئیے ہم آج کی بات کرتے ہیں کہ میں آپ کے لئے ریکمنٹ کروں گا اسٹرلاپ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ بزنس کو سیکھیں سمجھیں ان کے میڈیسنز اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کی بغیر اس کام میں جائے نہ اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ انتخاب کریں اسٹرلاپ مرگی کا مارکٹ کے اندر اس وقت جو ہے اس کی کنڈیشن کچھ اچھی نہیں ہے اور یہ بزنس ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ اس کام سے متنفر ہوئے ہیں پہلے اس مرگی کا ریڈ تین ہزار سے پینتی سو تھا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ تین ہزار سے پینتی سو ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کا ریڈ کم ہوا پھر آتے آتے پچیس سو پہ آ گیا پھر اس کے بعد بائیس سو پہ دو ہزار پہ پندرہ سو روپے پہ پھر بارہ سو روپے پہ بھی پیسیز کچھ بکتے ہوئے مارکٹ میں نظر آئے لیکن ڈیڈ لیول تو یہاں پر چلا گیا کہ اس کا ہم نے عام گوشت کے پھٹوں کے اوپر بھی مرگے اور مرگیوں کو بکتے ہوئے دیکھا یہ وہ لوگ مارکٹ میں آئے تھے جن کو مارکٹ کی علف کا بین کا نہیں پتا تھا کسی میڈکسنز اور کسی اس کی خورا کے بارے میں وہ لوگ نہیں جانتے تھے اور جیسے ہی انہوں نے رکھا تو مارکٹ میں ان کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ کس موسم کے اندر مرگیاں جو ہے وہ بکتی ہیں کس موسم کے اندر ان کو پالنا چاہیے تو ان تمام چیزوں سے بے خبر لوگ جب مارکٹ میں آئے تو انہوں نے اس کو گوشت کے پھٹوں کے پر پہنچا دیا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب اس کام کو سمجھیں دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک سخت جان بریڈ ہونے کے ناتے اس کو رکھیں آپ کا ایک مرگی کے اوپر جو ہے کم سے کم خرچہ چھے سو روپے آئے گا اور اگر آپ کی مرگی کا خرچہ چھے سو روپے سے آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کے متبادل جو فیڈ کے ذرائع ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جس میں اگر آپ کے پاس کچھ زمین بچی کچی پڑی ہے تو وہاں پر سبزیاں اگا لیں پیاز اگا لیں یہ چیزیں جو ہے آپ کو ڈالیں گے تو آپ کی فیڈ کاؤسٹ کو وہ کم کریں گی ایک ٹائم پر آپ جو ہے وہ قدو اس کے علاوہ ٹیماٹر اور کھیرے بغیرہ اور مختلف چیزیں موسم کے حساب سے ڈال سکتے ہیں دوسرا وقت میں آپ فیڈ ڈال سکتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کی فیڈ کاؤسٹ کو کم کریں گی اگر آپ کا ایک پرندہ چار سو روپے میں بھی آپ کو پڑ جائے تو اس وقت بھی مارکیٹ میں کم سے کم اس کا جو ریٹ ہے وہ ایک ہزار پے پہ بکھ رہا ہے کم سے کم ریٹ میں کم سے کم ریٹ کی اس وقت بات کر رہا ہوں اور اس کو اگر آپ سب سے پہلے تو آپ کا مارکیٹنگ کے انداز کیسا ہے آپ نے سوشل میڈیا کے گروپس یوز کی ہیں یا آپ کے ویسے کانٹیکٹ رہت نے ڈیویلپ ہو چکے ہیں کہ آپ کو مال بیچنے کا پرابلم نہیں ہے تو اگر آپ مال نہیں بیچ سکتے تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ایک پرائیویٹ کانٹیکٹر جو ہے وہ ہائر کر لیں جس کو ہم بروکر بھی کہتے ہیں بروکر آپ کا جو بھی مال ہے وہ آگے بیچ کے آپ کو جو ہے وہ اس کا فائدہ پہنچا دیتے ہیں جس میں آپ کو کم سے تھوڑا سا ان کو کمیشن دینا پڑتا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو اگر مارکیٹنگ سکلز ہونی چاہیے مارکیٹنگ سکلز کے بغیر دنیا کا کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے اس کو کامیاب نہیں کیا جا سکتا آپ کو چاہیے کہ آپ سوشل میڈیا کے پیجز بنائیں آپ یوٹیوب پہ اپنا چینل بنائیں اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف پیجز پہ جا کے آپ اپنی پوسٹیں لگائیں یا آپ کے سوشل کانٹیکٹ اتنے ڈیویلپ ہو جانے چاہیے کہ آپ کو اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے تو ایک مرگی اگر آپ چار سو روپے میں یا پانچ سو روپے میں بھی تیار کرتے ہیں جو کہ چار مہینوں کی ہوتی ہے اور چار مہینوں کے بعد آپ اس سے انڈا لے سکتے ہیں اور انڈا جلدی کیسے لینا ہے یہ الگ ایک ٹاپک ہے اور آپ جو ہے وہ چار مہینوں کے تک اس کے اگر پانچ سو روپے بھی اگر آپ خرچہ کرتے ہیں تو آپ کو اس مال کو بیچ کے ایک ہزار پی میں منیمم اس وقت مارکیٹ میں ایک ہزار پی مرگی کا ریٹ ہے آپ ایک ہزار پی میں بیچ کے جو ہے وہ اس کا فائدہ پانچ سو روپے ایک مرگی سے اٹھا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کے سو برڈز ہیں تو سو برڈز کو پانچ سو روپے سے ملٹیپلائی کر لیں کہ آپ کو کتنے پیسے جو ہے وہ بچیں گے اس میں سب سے زیادہ ایک پرابلم والی بات چیت جو نظر آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں چوزہ رکھنے کے مہینے کون سے ہوتے ہیں اور مال کے بکنے کے مہینے کون سے ہوتے ہیں انڈا بکنے کے مہینے کون سے ہوتے ہیں یہ آپ کو سمجھ نہ ہوگا میں آپ کو اس کے انڈے کے بارے میں بتاتا ہے چلوں کہ اس کا انڈا میں آج بھی مارکین میں پچاس روپے کا بیچ رہا ہوں میں نے اپنے پورے سیزن کے اندر پچاس روپے سے کم انڈا نہیں کیا بہت بڑے بڑے لوگ تھے بڑے بڑے ان کے پاس فارم تھے لیکن انہوں نے انڈا جو ہے پچیس روپے میں بھی اس سیزن میں بیچا ہے لیکن میں نے اپنا انڈا جو ہے پچاس روپے سے کم جو ہے بلکل بھی نہیں بیچا اسی طرح میں نے اپنا برڈ جو ہے مینیمم مینیمم میں نے پندرہ سو روپے میں بیچا ہے پندرہ سو روپے میں جو ہے وہ ایک برڈ بیچ کے مجھے اچھا خاصہ اس کے اوپر پروفٹ ہوا تھا اگر آپ کے اندر مارکٹنگ سکلز ہیں اگر آپ ان کی بیماریوں کو سمجھتے ہیں اگر آپ کو سیزن کا پتہ ہے کہ سیزن کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ ایک اچھے بزنسمن بن سکتے ہیں میں شروع سے آپ کو دوبارہ ایک ترتیب بتاتا چلوں جو کہ آپ کے لئے بہت ہی زیادہ فیوریبل ہوگی اگر آپ نے چوزا پالنا ہے تو چوزا اسٹرلاب کا آپ مارچ میں خریدیں مارچ کے انڈ میں خریدیں گے تو آپ کو اپریل، مای، جون، جولائی اور اگست اگست میں آپ کا مال تیار ہو جائے گا اگست میں سیزن آن ہوتا ہے ہر کوئی آپ سے مرگیاں خریدنے کی بات کرے گا کیونکہ اگست کے بعد مرگیاں جو لوگ خریدتے ہیں وہ اس کا انڈا لیتے ہیں اور اس کے علاوہ اگست میں اگر آپ اس سے ذاتی طور پر انڈا لیتے ہیں تو آپ کا ایک انڈا پچاس روپے میں بکتا ہے جبکہ ایک دن کی فیڈ جو ہے مرگی وہ سات روپے کی کھاتی ہے تو اس طرح سے آپ کو فی انڈا بھی پروفٹ ہوتا ہے اگر آپ کے اس کے چکس نکالتے ہیں تو اس کا چکس جو ہے وہ پچاس روپے بکا بھی مارکیٹ میں مندے کی پوزیشن میں بکا ہے اور اس کا چکس جو ہے میں نے تو ایک سو بیس روپے سے آج تک کم نہیں کیا چاہے مندہ ہو چاہے تیزی ہو میں پھر کہتا ہوں کہ یہ آپ کے مارکیٹنگ سکلز پر ڈیمنڈ کرتا ہے آپ کی مارکیٹنگ کی صلاحیت پر منحصر کرتا ہے کہ آپ اپنا مال کس طرح سے بیش سکتے ہیں جن کے اندر مارکیٹنگ سکلز نہیں ہوتی پھر بعد میں وہ لوگ دوسروں کو اس کا موردی الزام ٹھہراتے ہیں یوٹیوبرز کو موردی الزام ٹھہراتے ہیں جبکہ یوٹیوبرز کی بھی اس میں غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ آپ کو نفع کی چیزیں تو بتا دیتے ہیں لیکن اس میں سیکھنے کی چیزیں اس میں سیکھنے کا دورانیاں اس میں بزنس سکلز اس میں مارکیٹنگ سکلز اور خرچہ اور اس کے علاوہ بیماریاں وہ ہر چیز مائنس کر دیتے ہیں لیکن آپ کو میں اس ویڈیو میں اب بتا رہا ہوں کہ آپ کے اندر سیکھنے کے بعد یہ تمام مارکیٹنگ سکلز ہونی چاہیے تاکہ آپ جو ہے وہ اس کا بزنس جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں اور بزنس میں کسی قسم کا آپ جو ہے وہ نقصان نہ کریں تو آپ کے لیے میں یہی رکمنٹ کروں گا کہ سب سے پہلے مارچ میں چوزا پالیں یا پھر جون میں چوزا پالیں یہ آپ کے لیے بیسٹ موقع ہوگا کیونکہ آپ کے پاس کنٹرول شیٹ نہیں ہے ہر چیز آپ کے پاس جو ہے وہ سردی اور گرمی کو کنٹرول کرنے کے لیے نظام نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ مارچ کے اندر اور جون کے اندر چوزا پالیں اور اس طرح مارکننگ سکلز کو استعمال کرتے ہوئے آپ پروفٹیبل بزنس اپنے لیے بنا سکتے ہیں کچھ سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں ہر چیز جو ہے دوسروں پر نہیں ڈال دی جا سکتی زندگی میں اگر آپ ایک بزنس میں ناکام ہوئے ہیں تو کامیابی ہوں گے لیکن آپ ان کو لیو نہ کریں آپ اس کام کو چھوڑے نہ اور لگے رہے ہیں سخت جان بن کر لگے رہے ہیں تو انشاءاللہ ایک دن جو ہے کامیابی آپ کا مقدر بنے گی اور آپ کو جو ہے وہ ایک سنہرہ مستقبل ضرور دے گی یہ تھا آج کا بزنس کانسپٹ یہ تھا آج کا ویلاغ نئی ویڈیو کے ساتھ جلدہ آپ کی خدمت پر حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت بہت بہت شکریہ سب بھائیوں سے دوست گزارش ہے حسام برڈز جو کہ عتیق بھائی کا یوٹیوب چینل ہے اس کو جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ آپ سبسکرائب کر لیں اور اسی طرح جو ہے وہ ان کی ویڈیوز کو بھی جو ہے وہ لازمی لائک اور شیئر کیا کریں اچھے اچھے سے کمنٹ کیا کریں بہت اچھے انسان ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے آپ کو بھی اللہ تعالی سلامت رکھے سب بھائیوں کو دوستوں کو اسی طرح کی جو ہے وہ ایک اور ویڈیو ساتھ دوبارہ ملاکاتو کی تب تک کے لئے اللہ حافظ